ویلکم خوش آمدیت مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو مکتی کی انجیل چوبیس ماں باپ حیکل کی بربادی کی پیش گوئی اور یسو حیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے حیکل کی امارتیں دکھائیں اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرائیہ نہ جائے گا اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوگی اور تیرے آنی اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے کیونکہ وہ تیرے میری نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنوگے خبردار گھبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچہ حال آئیں گے لیکن یہ سب باتیں مسیبتوں کا شروع ہی ہوں گی اس وقت لوگ تم کو عزا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے اور میرے نام کی خاتر سب قومیں تم سے ادھاوت رکھیں گے اور اس وقت بطیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے ادھاوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بطیروں کو گمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بطیروں کی محبت تھنڈی پڑ جائے گی مگر جو آخر تک پرداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشکبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے قواہی ہو تب خاتمہ ہوگا بہشتناک مکروح چیز پس جب تم اس اجارنے والی مکروح چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی مارفت ہوا مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو پڑنے والا سمجھ لے تو جو یہودیاں میں ہوں وہ پہانوں پر بھاگ جائیں جو کوٹے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اتریں اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹیں مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یہ سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا مگر برگزیدوں کے خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اس وقت اگر کوئی تم سے کہی کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑی نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورف سے کوند کر پچن تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مردار ہے وہاں گد جمع ہو جائیں گے ابن آدم کی آمدی ثانی اور فوراں ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گے اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومی چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور چلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کی اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے انجیر کے درخت سے سبق اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین تل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ تلیں گی آمدی سانی کا دن اور گھڑی لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کی فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیعہ شادی کرتے تھے اس دن تک کہ نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہان نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا اس وقت دو آدمی کھیٹ میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی پس جاکتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خدا مند کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نکب نالگنے دیتا اس لیے تم بھی تیار رہو چونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا بس وہ دیانتار اور اکلمن نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنی نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کرتے گا لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیئے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آموجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کریں خود آوند کا زندگی بکش کلام ہم سب کے لیے برکت کا پائے سو آمین موسیقی